بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے لئے اسلامیک چرنل نالج کی ویڈیو لائیا ہوں جس سے آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جواب سوچئے گا اور کتنے سوالوں کے جواب آپ کو پتا تھے کمنٹس میں ضرور اپنے سوالوں کی تعداد بتائیے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کرک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی اور جلد پہنچ سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قویس پارٹ ون سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عم محترم چچا کا اسم گرامی بتائیے جو آپ کے رضائی دودھ شریک بھائی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ثوبیہ کا دودھ پیا تھا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی حاشم سے تھا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم چچا جناب ابو طالب کا سلنام کیا تھا جواب عبد مناف سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا عبد مناف کی کنیت ابو طالب کیوں تھی جواب عبد مناف اپنے بیٹے طالب کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی قبر سنانے والی اپنی لونڈی کو ازاد کر دیا تھا جواب ابو لہاب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپو لہاب نے آپ کی ولادت کی خوش خبری سن کر اپنی جس لونڈی کو ازاد کر دیا تھا اس کا نام بتائیے جواب صوبیہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا اسم گرامی بتائیے جنہیں آپ نے سید الشہدہ کا خطاب عطا فرمایا ہے جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کب سید الشہدہ کہا تھا جواب جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس وقت فرمایا یہ سید الشہدہ ہیں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محترم چچی کا اسم گرامی بتائیے جن کی قبر میں آپ خود اترے تھے اور وہاں اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی جواب ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بن اسد بن حاشم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محترم چچی کا اسم گرامی بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضمم کیا کرتی تھی جواب ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام بتائیے جس نے خانہ کعبہ کو پہلی بار ریشمی غلاف پہنایا تھا جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نطیلہ بن خباب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچاؤں کے نام بتائی ہے جواب حارث ابو طالب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہاب عباس رضی اللہ تعالی عنہ زبیر سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور ان میں سے مسلمان کتنے ہوئے تھے جواب چھے چچا تھے جن میں سے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچاؤں کے نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے جواب زبیر اور حارس جو اپنے والد عبد المطلیب کی حیات میں ہی فوت ہو گئے تھے سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی بتائیے جواب جناب عبداللہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ